دلی میں کھڑے کورے کے اونچے اونچے پہاڑوں کو ہٹانے کا کام اب شروع ہو گیا ہے ایم سی ڈی نے دلی کے غازی پور لینڈفل پر ایک بڑی مشین لگائی ہے جو کورے کے پہاڑ کو ختم کر دے گی پوروی دلی سے سانسر گوتم گمبیر نے آج اس مشین کی شروعات کی کئی سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار دلی میں غازی پور لینڈفل کو ہٹانے پر کام شروع ہو گیا ہے پوروی دلی نگر نگم نے لینڈفل کے کورے کو الگ کرنے کے لیے یہاں پر ایک بڑی مشین لگائی ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو کورا ہے وہ اس کو اس جگہ پر مشین میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کے ذریعے یہ کورا یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بیلسٹک سیپریٹر اس مشین کے ذریعے کورے کو تین الگ الگ بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس میں ریزیڈیو بچتا ہے اس کو پھر اس بیلٹ کے ذریعے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرومیل مشین ہے اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس مشین سے آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹا کورا ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے مشین کے ذریعے نکلی پولیثین، پلاسٹک اور کپڑے جیسی چیزوں کو ایم سیڈی کے ہی ویس ٹو اینرڈی پلانٹ میں بھیجا جائے گا جہاں اس سے بجلی بنائی جائے گی اس کے علاوہ پتھر اور مٹی جیسی چیزوں کو سڑک بنانے بھگیچو پارک میں یا پھر کھیتی جیسے کاؤں میں استعمال میں لانے پر ویچار کیا جا رہا ہے دلی کے گازیپور لینڈفیل میں قریب 140 لاکھ ٹن کچرائی کٹا ہو چکا ہے اور روزانہ قریب 21 سو میٹرک ٹن کچرائی سائٹ پر ڈیالا بھی جا رہا ہے اُتری دلی کے بھلستوہ میں لینڈفیل سائٹ پر 85 سے 95 لاکھ ٹن جبکی اوکھلا میں 55 لاکھ ٹن کچرائی جما ہے اس ایک مشین کے ذریعے ایک دن میں 640 میٹرک ٹن کچرائی الگ کیا جا سکتا ہے یہ EDMC نے اپنے آپ ٹیکنیکلی ڈیسائٹ کیا ہے کیا کرنا ہے یہ پروٹو ٹائپ مشین نہیں ہے یہ EDMC کی ڈبلپڈ مشین ہے ہم لوگوں نے ملکے ڈیسائٹ کیا کیا کیسے لگیسی ویسٹ کو سیگریگیٹ کیا جائے اور کتیت فریکشنز میں اس کو کیا جائے اینجی ٹی میں جولائی میں تینوں ایم سیڈی کو کچرے کے پہاڑ کو ہٹانے کے نردیش دیئے تھے جس کمپنی نے مشین لگائی ہے وہ مدرے میں تین لینڈفیل کو ختم کر چکی ہے کوشش یہ ہے کہ یہ جو پوری زمین ہے لینڈفیل کی اس کو پھر سے ریکلیم کیا جا سکے اس زمین کو خالی کیا جا سکے اشوانی کمار گپتازی میڈیا دلی